السلام علیکم دوسرے پھلوں کی طرح فالسہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے میں تو کہتا ہوں کہ رحمت بھی ہے نعمت بھی ہے اللہ تعالیٰ کا تمام رزق نعمت ہے رحمت ہے ٹھیک ہے نعمت خالی آپ کے اوپر رحمت آگئی آپ شفاہ یاب ہوگئے آپ دین کے کام کریں گے دنیا کے کام کریں گے اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی فالسہ لوگ صرف گرمیوں میں پینے کی حد تک پیتے ہیں اور شفاہ یاب ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ٹھڑا ہے بینکل اس کی تاثیر صد خوشک ہے اچھی ہے جو لوگ ہمیشہ امراضِ میدہ بے مبتلا رہتے ہیں جن کو پکھانے ٹھٹیاں تنگ کرتے ہیں مروڈ اٹھتے ہیں کھانا حضم نہیں ہوتا پیت ہے دانے ہیں پھونے پھنسیاں نکلتے ہیں خارش ہوتی ہے دن رات خارش کر کر کے تھک جاتے ہیں بھر جاتے ہیں فالسہ بہت چیز ہے ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی نعمت ہے رحمت ہے اس کا طریقہ کچھ اس طرح جو کہ آج کل آپ ہیں روڑوں پار گھروں میں اس کا شربت بناتے ہیں اس میں نمک نہیں ملانا چاہیے اس کے شربت میں کوئی چیز نہیں ملانی چاہیے چینی شکر نمک مت ملائیں آگے آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے گرینڈ کرنے پھننے اس کا پی دیا کریں اب دوسرا اس کا پہلو ہے اس کو آپ خوش کرنے فالسے کو خوش کرنے گرمیاں ہیں خوشک ہو جاتا ہے اس کو پھر گرینڈ کرنے گرینڈ نہ کریں تو بہتر ہے اس کو آپ کسی برطن میں ڈال لیں انتہائی خوشک ہوگا تو اچھا رہے گا برنہ اس کو اڑلی لگ جائے گی خراب ہو جائے گا اور یہ چھ مہت تک اس کو استعمال کریں اس کے بعد نہ استعمال کریں آپ کا برطن جار خوشک ہو فالسے کا سیزن موسم ختم ہو گیا آپ کے پاس خوشک پڑا ہوا ہے تو اب اگر آپ کو ضرورت ہے آپ کے کسی کے گھر میں کسی مریض کو ہمسائے کو پکھانے ہیں ٹیٹیا ہیں پیٹ میں برول پڑ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہا آپ اس کو گرینڈ کرنے تھوڑا سا لے کر تو ایک بڑی چمچ ہے مو میں ڈال کر کعوہ پانی یا تھنڈے دودھ کے ساتھ دے دیں ٹھیک ہے دو تین دفعہ چار دفعہ صبح سے رات تک دے دیں ایک ہی دن میں ٹٹیاں پیٹ کا نظام حضم درست ہوگا نہیں ہوگا اگر ایک دن میں نہیں دوسرے دن میں ٹھیک ہو جائے گا تیسرے دن میں ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ ون ڈے بھی ہوتا ہے دوسرے روز بھی ٹھیک ہو جاتا ہے برحال اس کے بعد بھی آپ دو تین روز تک اس کو استعمال کرا دیں تاکہ آئینہ دوبارہ یہ مرض پیدا نہ ہو اب جن لوگوں کو خارش ہوتی ہے خون میں ہدت ہوتی ہے گربیوں کے موسم میں یہ چیز ہوتی ہے دانیں پتن نکل آتی ہے ان کے لیے فالسہ کا موسم ختم ہو گیا ہے آپ کے پاس خوشک شدہ فالسہ پڑا ہوا ہے آپ اس کو رات کے وقت بگو دیں ایک مٹ دینے پچاس گرام دینے دو گلاس پانی میں اس کو کیا کریں بگو دیں صبح اٹھکو صبح اٹھ کر اس کو آپ گرائن کر لیں اس میں کوئی چیز نہیں ملانی کپڑے سے پھولنے انشانی سے پھولنے اور یہ پانی پھلا دیں صبح کو دبائر کو رات کو تین دفعہ کھانی کریں پت کے لیے دانوں کے لیے خارش کے لیے جن کو گرمی بہت زیادہ تنگ کرتی ہے جن کو بہت زیادہ پسین نہ آتا میری طرح ٹھیک ہے وہ فالسے کو اس طرح استبان کریں ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ نے گرائنڈ کر لیا خوشک دانوں کو فالسے کو گرائنڈ کر لیا آپ نے دو گلاس پانی تیز گرب کر لیا اس میں دو چمچ یا تین چمچاس آپ نے اس میں فالسے کا پونڈر ڈال دیا ڈامپ دو صبح اٹھ کر اس کے اوپر والا جو پانی ہوتا اس کو ہم زلال کہتے ہیں حکمت میں وہ پانی اتار لیا وہ پانی آپ نے بشک دو دفعہ کر کے تین دفعہ کر کے پی لیا کریں گرمی آپ کے وجود سے باغ جائے گی نس جائے گی دون جائے گی پسینہ اور خارش کے لیے پیت کے لیے یہ بہت آلا چیز ہے اور زونہ کرنیا کریں اللہ کریم آپ کو صحیح دے شفا دے السلام علیکم